جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے اچھا مجھے کافی سارے کومنٹس آ رہے تھے دوستوں کے کہ ہم نے ویزا لینا ہے اور ویزا کا پورسیجر بتا دیں کہ کونٹرکٹر جو ہے وہ کتنے پیسے لیتا ہے اور کس طرح کا اس کا سین ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کل رات مجھ سے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ ہمیں اس بارے میں بتایا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میری کل ایک بھائی سے ملاقات ہونی ہے تو علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان کا ایک چینل بھی ہے جس تجو کا سفر وہ میں لینک نیچے ڈسکیپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی ویزٹ کر دیجئے ان کی خود کی کمپنی ہے کیونکہ وہ ویزا بھی دیتے ہیں لائسنس بھی دیتے ہیں اور اس کا پورسیجر کیا ہے وہ آپ کو بائی فود بتائیں جی علی بھائی کیسے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی میں بلکل تھے آپ سنائیں شکر ہے اللہ کا سر سر بتائیں آپ اپنی کمپنی کے بارے میں کیا سین ہے آپ السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے اپنے چینل پر موقع دیا بولنے کا میری جو کمپنی اس کا نام ہے جذبہ ڈیلیوری سرویس انشاءاللہ امید ہے کہ جلد ہی میری اور آپ تمام دوستوں کی پیاروں بھبت سے اس کا ایک نام بن جائے گا کوشش جاری ہے جب آپ محنت کریں اللہ تباریک و تعالی آپ کو کامشافی دے جاتا ہے تو یہ جناب نام اس کا جذبہ ڈیلیوری سرویس ٹھیک ہوگیا سار اور لائسنس کا کس طرح کا سین ہے اگر آپ پروائیڈ کر رہے ہیں بیسکلی کمپنی بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ابھی رول چینج ہوئے یہاں یوئی کا کہ انہوں نے جو رائیڈرز ہیں ان کے لئے رول بنا دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ویزا لیں گے اگر آپ ڈیلیوری سرویس میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کے رائیڈر کا ڈیلیوری سرویس کمپنی کا ہی آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے جی بالکل یہ تو ہے تو اس لیے پھر یہ سٹیپ اٹھایا ہے کہ بقائرہ اس کا ایک چینل بنا لیا جائے ایک ایسا لے بنا لیا جائے جس میں جو ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے تو ڈیریکٹ ہی ہم ڈیلیوری کا خرچہ ہے اس میں آپ کے ڈیلیوری سروی ڈیلیوری جو ہوتا ہے لیسنس ہے موٹسائیکل کا اس کا خرچہ ہے اور پھر آپ نے آ کے رہنا بھی ہے دو ایک ماہ کی رائش کی بیش میں شامل ہوتی ہے تو بارہ ایک ہزار دی راؤنڈ بورٹ ہو ہی جاتا ہے اچھا تو یہ بارہ ہزار جس طرح کچھ کنٹرکٹر ہوتے ہیں ہاف پہلے لے لیتے ہیں ہاف سیدری میں سے کٹ کرتے ہیں بلکل ایسے ہیں بھی اور کچھ ایسا ہے جو نقصان بھی پہنچ جاتے ہیں آپ کی پیسوں کو اس لئے ذرا دیان سے دیکھ وال کے کمپنی کے پہلے انفرمیشن اکٹھی کریں تو پھر کریں بلکل ہیں ایسے جو آپ لے لیتے ہیں کیونکہ وہ بڑی ہوتے ہیں ان کے سو دو سو چار سو پان سو ان کے آر ایڈی ڈیلیوری بوائز ہوتے ہیں ان کا ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے یہ میں نہیں کہتا نہیں لیکن میں جو ہوں ہماری جو کمپنی ہے اس میں یہی طریق ہے کہ ہم پیمٹس میکسیمم پیمٹس میکسیمم پیمٹس جتنی ہم نے لینی ہے ساری اس بندے کے اوپر ہی لگنی ہے اس کا ورک ویزا نکلنا ہے اس کا ڈرائمی لسنس بننا ہے اس نے رہنا ہے انشورنس یہ چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں تو یہ سارے پیسے اوپر لگنے ہوتے ہیں اس کے بعد جب لیسنس بن جاتا ہے تو پائک بھی ہم نے اس کو دینی ہوتی ہے سم نکال کے دے دی ہے تو وہ سارا سسٹم ہوتا ہے تو اس لیے اتنے پیسے لگ جاتا ہے تو مطلب آپ پورے پیسے پہلے لیتے ہیں یہ پورے رہتے ہیں ہاں وہ جو بڑے سٹیپ میں لیتے ہیں پہلے سٹیپ میں ویزا کا پروسس ہوتا ہے وہ لیتے ہیں جب ویزا ہو جاتا ہے پھر اگلا سٹیپ آ جاتا ہے لیسنس کا پھر وہ لیتے ہیں اچھا سئی 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 تو پیکنڈ رب وہ ان کا ہوگا جب کلاسز ہوتی ہیں وہ اسی پیکج میں شامل ہوتی ہیں اور اس کا جو پیکنڈ رب اچھا اگر وہ اگر کوئی آپ سے ویزا لے کے آتا ہے تو پھر ائرپورٹ سے کون لینے جائے گا آپ جائیں گے یا وہ ائرپورٹ سے رہنے ائرپورٹ سے یہاں پہ آنا اتنا مشکل نہیں ہے لیکن دونوں آپشن ہیں اگر وہ کہیں کہیں بھی کسی پوائنٹ میں جانا کو مشکل نہیں ہے اچھا ائرپورٹ سے آپ کا جو ہے لوکیشن آپ کی وہ کتنی دور ہے تقریبا وہ مختلف لوکیشن ہوتی ہیں لیکن ایریا ان کے قریب قریب ہوتا ہے یعنی کہ آپ آسانی سے بندہ پندہ بیس میٹ میں لوکیشن میں پہنچ جاتا ہے اچھا تو آپ کا آفیس کہاں پہ لکیشن ہوتا ہے الڈریگا میں الڈریگا میں صحیح صحیح اچھا سر اور بتا دیں کہ یہ جو لائسنس کا ہوتا ہے دورانیا وہ کتنا ٹائم کا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اپنے ویل پاور کے اوپر اس کے اپنی سوچ کے اوپر کہ وہ کتنے ٹائم ہے میرا تو جہاں تک میرا خیال ہے ایک مہینے میں لے لینا چاہیے جو پیچھے سے بندہ آتا ہے وہ ساری عمر مورسیکل ہی چلاتا رہتا ہے یہاں آکے صرف اس نے بیسیکلی ٹریننگ سیکھنی ہے کہ اصل مورسیکل چلاتے کیسے اور کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہوتی بس ایک ہوا بنا ہوا ہے دوبائی میں آنے کے بعد انہوں نے آپ کو پراپر طریقے سے مورسیکل چلانی سکھانی ہے کہ یار اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بریک لگاتے ہیں اتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ اس کے نقشے ہیں یہ اس کے وہ اشارے ہیں یہاں پہ آپ نے مڑنا ہے تو ادھر دیکھنا ہے ادھر مڑنا ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کی ٹریننگ کرتے ہیں باقی مورسیکل چلانے کا طریقہ تو جو ایشیاں نے ان سے زیادہ کوئی بھی نہیں جاتا جس میں انڈین ہو گیا پاکستانی بنگلہ دیشی یہ بڑے ماہر ہیں گروہیں چلانے کہ صرف یہاں پہ سیدھا طریقہ تو اگر آپ سیدھا طریقہ بھی سیکھنے میں آپ دو تین ماہ لگا دیں تو میرا خیال ہے یہ اکل مندی نہیں ہے ایک دو ماہ میں ہو جاتا ہے میرا بتیجہ اس نے ایک ماہ میں لے لیا پہلے ماہ میں لے لیا اتنی بڑی سائس نہیں ہے بایس تری سال اس کے عمر ہے اس نے پہلی ترائیو لے لیا اچھا سائس وہ پھر آپ کا ایریا مقصود ہوتا ہے اگر آپ ڈیلیورو میں جاتے ہیں تالاباد میں جاتے ہیں نون میں کسی بھی کمپنی کے ساتھ ہمارے کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ چویس ہوتی ہے نون تالاباد کس میں آپ کرنا چاہیں تو اس کے بعد پھر اس کا ایریا ہوتا ہے زون ہوتا ہے وہ کمپنی نیتاہ کرنا ہے تو ہم نے بائک دے دیں اس کے بعد کسہ ختم پھر اس نے کام کرنا اور کمانا ہے صحیح صحیح اور دو سال تک آپ کے پاس کام کرنا دو سال کانٹریکٹ دو سال کے بعد ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا کینسل کرنا چاہیے وہ اس پہ دیپینڈ صحیح صحیح میرا یوٹیوب چینل جستجو کا سفر امید بہت سارے دوستوں نے دیکھا بھی ہوگا جنہوں نے دیکھا جا کے دیکھیں سبسکرائب کریں اسی حوالے سے ویڈیوز ہوتی ہیں اور کچھ میرا ٹوریزم کا بھی شوق ہے ٹوریزم کے حوالے سے بھی اس کے اوپر میں ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اس کو سبسکرائب لازمی کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ بہت سارے دوستوں تک یہ میسج جا سکیں جی علی بھائی نے سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے باقی ان کا نمبر ہے وہ میں ڈال دوں گا اور ان کے چینل کا لنک جو ہے وہ بھی رسکشن میں ڈال دوں گا تو آپ جس بھائی نے رابطہ کرنا ہو وہ نیچے سے نمبر لے کے ان سے ویڈیو کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ